بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے صفیر ہیں جی خورم رٹھور صاحب جو کہ سعودی ریبی ایمی آپ کو پتا ہے جی اور امبیسی یعنی کہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں ریاض انڈ جدہ کی جو پاکستان کی امبیسی ہیں جب کسی بھی دوسرے شہر میں امبیسی کی ٹیم جاتی ہے تو وہ انہی کے ماتحیت ہوتے ہیں سب اچھا امبیسی میں جو کام گیرا ہوتا ہے وہ سب انہی کے ذریعے یعنی کہ ہیڈ یہی ہوتے ہیں جی پاکستان کے صفیر جو ہوئے تو یہ بھی یہاں پر میں واضح کر دوں کہ جو امبیسی سے جیسے کہ خروج ابھی بھی لگ رہے ہیں حروب والوں کو آؤٹ پاس مل رہا ہے تو یہ جو پاکستان کے صفیر ہوتے ہیں یہ انہی کی آپ بورے کے کامش ہوتی ہے انہی کی جدوجہد ہوتی ہے کہ سعودی گورمین سے باتچیت کر کے ایسی سہولیت فراہم کی جاتی ہیں پاکستانیوں کو جو انلیگل سعودی ریویہ میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے دوسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ سعودی ریویہ ان کی طرف سے جو بیان دیا گئے ہیں وہ بھی آپ کو سنا دوں کہ پہلا تو یہ ہے جی کہ ریاض میں ہوتا ہے ان پاکستان کے صفیر امیرے خورو سعودی ریویہ بھائی سعودی ریویہ میں رہنا آپ کینیڈا جیسے ایک خوبصورت ترین ملک سے بھی بہتر ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو اگر آپ یقین کریں اگر ایک سال میں دس ہزار بندہ آٹ آف کنٹری ہوتا ہے پاکستان میں سے تو ان میں سے تقریبا تقریبا سات سے آٹھ ہزار بندے سعودی ریویہ کا روک کرتے ہیں بھاگی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ بیان ہے جی اور دوسری یہ میں آپ کو اس لیے کنی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی مقیم ہیں سعودی ریویہ میں جیسے کہ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں یا آپ لیپر کرتے ہیں یا کسی بھی اور شعبے میں آپ کام کرتے ہیں تو کیا ایسا ہی ہے بیسکلی میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا بھاگی آپ ان کی یہ جو کعوش ہے جی کام ایکسپائر ہو آپ سفارہ سے خروج لگوا سکتے ہیں حروب ہے سفارہ سے اورپاس بنا سکتے ہیں یہ بیسٹ ہے اس کو تو میں بس رہتا ہوں تو لیکن کیا ان کا یہ جو بیان ہے کہ سعودی ریویہ میں رہنا کینیڈا سے بھی بہتر ہے اس کے اوپر آپ اتفاق کرتے ہیں آپ سعودی ریویہ میں جو مقیم ہے مجھے کمیٹ میں ضرورت آئیے گا بیسے میں کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھائی اچھا لگتا ہے خاص کر تائف اینڈ تبوگ تو بہرحال آپ اپنی ریویہ مجھے ضرورت دیجئے گا